سبسکرائب کوئر چیلنگ اس میں چار چار انکوں کی تین کرتیاں دی جائے گی یعنی ہر ایک کرتی کے لئے چار نمبر رہیں گے چار انک رہیں گے اس طریقے سے بارہ نمبر آئیں گے پرشن چوتھا کا اے یعنی ایک میں پرشن چوتھے کے اے میں ایک میں پتر لیکھن ہوگا دوسرا پرشن ہے اس کے اے میں کہانی لیکھن وہ بھی چار انک کے لئے رہے گا اس کے علاوہ گدی آگلان یا وگیاپن لیکھن بھی دیا جائے گا اس میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے کہانی لیکھن گدی آگلان تھا تھا وگیاپن لیکھن میں سے کوئی دو پرشن پوچھے جائیں گے ان میں سے کیول ایک پرشن حل کرنا ہوگا پرشن چوتھا کا آج جو ہے یہ نبند لیکھن سے کے مطالق ہے اس کے چار انک رہیں گے نبند لیکھن کے لئے تین وشے دیے جائیں گے ان میں سے کسی ایک وشے پر ساٹھ سے ستر شبدوں میں نبند لیکھنا ہوگا اب دیکھتے ہیں پتر لیکھن پتر لیکھن پرشن چار کا ا کا پہلا ہے اس کو کھل چار انک ملیں گے کرتی پتری کا میں پرشن چار ا کے میں ایک میں پتر لیکھن کا ایک پرشن ہوتا ہے اس میں اناپچارک اور آپچارک دو پتر دیے جائیں گے یعنی فارمل اور انفارمل لیٹر جسے آپ رسمی اور غیر رسمی خط بھی کہتے ہیں ودیارتیوں کو ان میں سے کوئی ایک پتر لکھنا ہوگا اس کے لئے چار انک ہیں پتر کے دوارہ ہم اپنی بھاوناؤں اور اپنے وچاروں کو شبدوں کے مادیم سے کسی ویکتی تک پہنچاتے ہیں آنا آپچارک پتر کیسا رہے گا انفارمل لیٹر تھیل دیکھتے ہیں ویکتی کے رشتوں اور آیو کے انوصار سمبودھن تتہا ابھیوادھن لکھنا شروع میں پتر پانے والے کا کشل ہم پوچھنا چاہیے اناپچارک پتر ویشہ ویویچنا کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے ادیش کے انوصار لکھن رنگت سامان سہید پربھاوی شبدوں میں ہونا چاہیے پتر کو سماپت کرتے سمیں جیچے بائی پتر بائی اور پتر جنے جسے آپ پتر بھیج رہے ہیں یا جسے بھیجا ہے اور اس کا نام ہستاکشار یا پتہ لکھنا چاہیے ساتھ میں ایمیل آئی ڈی لکھنا بھی چاہیے آپچارک پتر پرتی لکھنے کے بعد پتر پانے والے کا پد اور پتہ لکھنا چاہیے پتر ویشہ تتھا سندرب کا اُلےک کرنا چاہیے پتر پرابت کرنے والے کے پرتی آدھر پرکٹ کرنے کے لیے اسے مہود ہے مہود آیا سمبودن سے سمبودھت کرنا چاہیے اس کے بعد پتر میں ویشہ کے انوصار کچھ پرچھے دوں میں اپنا آشے پرکٹ کرنا چاہیے پتر کو سمبودھت کرتے سمبودھت کرنے والے کا اور پتر بھیجنے والے کے ہستاکشار اس کا نام اور پتہ لکھنا چاہیے ساتھ میں ایمیل آئی ڈی بھی دینا چاہیے اب یہ پہلا پرشن ہے انعافچارک پتر ہے نیمن لکھت جانکاری کے آدھر پر پتر لکھن کیجئے شرڑی سے اپورو اپوروہ کٹھا لے ہائی سکور پریقشا میں پراثم آنے پر بدھائی دیتے ہوئے اپنے مطر سہیلی ادھے ادھایا کو پتر لکھتا لکھتی ہے آٹھ نومبر دو ہزار بیس پریے ادھایا سپریم نمستے ہم سب لوگ یہاں کشل پراثم ہے اور ایشور سے تم سب کی کشلتہ کی کام نہ کرتے ہیں آج ہی سمچار پتر میں تمہارا پرکشا پرنام دیکھا جس سے گیات ہوا کہ تم نے سبھی وشیوں میں وشیش یوگیتہ پرابت کرتے ہوئے ککشا دسوی میں پورے پرانت میں پراثم استحان پرابت کیا ہے مطر یہ جان کر مجھے اسیم آنند ہوا اپنے اس وشیش اپلبدیوں پر میری ہاردک بدھائی سویکار کرو تمہارے پریشرم اور پراتیبہ کو دیکھ کر ہمیں آشا تھی کہ تم اوشش کوئی کیڑتی مان استحان پیت کروگے میں پرام پتہ پرمیشور سے پراغتنا کرتا ہوں کہ بھوشش میں بھی اسی پرکار سفلتا تمہارے خدم چومے اپنی ماتا جی تتھا پیتا جی کو سادر پرنام کہنا ننی بل بل کو مدھر پیار تمہارا ابھن مطر اپورو کٹھا لے 103 سلیل ویلا ٹائگور پارک شرڈی 423109 xyz about abc.com دوسرا ہے دوسرا پتر ہے نیمان لکھت جانکاری کے آدھار پر پتر لیکھن کیجئے پرکاش پراغتی سادوں کے ورطک نگر جالنا سے اپنے مطر سہیڈی گورو گوروی چوہان آہاد آلہاد نگر بیڑ کو جنم دن کی بادھائی دینے ہے تو پتر لکھتا لکھتی ہے 15 ستمبر 2020 گورو چوہان آلہاد نگر بیڑ 4 3 1 1 2 2 پریے گورو سپریم نمستے ہم سب لوگ یہاں پر کشل پروک ہے اور ایشوہ سے ایشوہ سے تم سب کی کشلتہ کی کامنا کرتے ہیں مطر اس بار تمہارے جنم دن پر بیڑ آنے کا میں نے نشچہ کیا تھا پر پڑائی کے کاران آنا سمبھاؤ نہیں ہو پائے گا شما کرنا جنم دن پر میری اور سے ڈھیر ساری ہیپی برث ڈے ٹو یو مطر میری ہاردک بدھائی سویکار کرو اپنی ماتا جی اور پتا جی کو میرا سادر پرنام کہنا ننی مردل کو مدھر پیار تمہارا ابھین مطر پرکاش سادوں کے ورطک نگر جالنا چار تین ایک دو شنی تین ایکس وائی زیڈ اباؤوٹ اے بی سی ڈاٹ کو ڈاٹ کو ڈاٹ ان دوسرا ہے یہ تیسرا ہے آپچارک پتر نیمن لکھت جانکاری کے آدھار پر پتر تیار کیجئے شرد 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 انگڑے تکائی صدن تلک نگر چالیس گاؤں سے ویوہ ستھاپک مانوشری پستک بھانڈار مہاتمہ نگر جلگاؤں کو ہندی کی نیمن لکھت پستک کے مانگوانے ہیتو پتر لکھتا لکھتی ہے یہ ایک ویوہ سائیک پتر ہے 20 اگست 2020 پرطی ویوہ ستھاپک مانوشری پستک بھانڈار مہاتمہ نگر جلگاؤ 425 001 ویشہ پستک مانگوانا پریے مہود پریے مہود آپ کا سچی پتر سچی پتر پرابط دھنیواد مجھے اپنے اور اپنے کچھ میتروں لکھتی ہے نیمان لکھت ہندی پستک کی آوش یکتہ ہے کرپیہ پتر پتر پاتے ہی نیمان لکھت پستک میرے پتے پر پارسل سے بھیجنے کی کرپا کرے ساتھ میں پستک کا بل بھی بھیجیں اوچیت کمیشن بھی دے آپ کے نیم کے انوصار پیجگی کے روپ میں ایک ہزار روپے کا پوستل آرڈر الگ ڈاک سے بھیج رہا ہوں شیش رکم پستک ملنے پر آن لائن آپ کی اکاؤنٹ میں بھیجوا دوں گا پستک کا بھیورن اس پرکار ہے پستک انوکر مانگ ہے پستک کے نام لے دوسرا پانی کے پر چیر رام درش مش چھ پر تیس را پنج ام روط پر تی پر آش ہے پستک شیگر بھیجنے کی کرپا کریں گے دھنی واض آپ کی شاڑ دا انگلے تکائی صدن تلق نگر چالیس گاؤ چار دو چار ایک شن ایک ایمیل آئی ڈی شاڑ دا ڈاٹ کام پر چودھا ا نمن لکھ سوچ ناؤ کی پتر لکھ نمن لکھ جانکاری کے آدھار پر پتر لکھ کی جیے اپنے علاقے میں فائلی گندگی کی شکایت کرتے ہوئے کرتی ہوئی سواستے ادھکاری شرڈی کو پتر لکھتا لکھتی ہے پہلا پتر ہے سترہ جولائی دو ہزار بیس راغو شرما سترہ پنچوٹی اپارٹمنٹ ناشک چار دو دو شنے شنے تین پریے راغو سپریم نمستے ہم سب لوگ یہاں کشل پوروک ہے اور ایشور سے تم سب کی کشلتہ کی کام نہ کرتے ہیں آج تمہارا پرکشہ پرنام دیکھا گیاد ہوا کہ تم نے پرکشہ میں سبھی وشیوں میں وشیش یوگیتہ پرابت کرتے ہوئے ککشہ دسوی میں پورے زلے میں پراثم اسطحان پرابت کیا ہے مطریہ جان کر مجھے اسیم آنند ہوا اپنی اس وشیش اپلبدی پر میری ہردک بدھائی سوکار کرو تمہارے پریشرم اور پراتیما کو دیکھ کر ہمیں آشا تھی کہ تم اوشی کوئی کرتیمان استعاپت کرو گے میں پرام پتہ پرمیشور سے پراغتنا کرتا ہوں کہ بھوشی میں بھی اسی پرکار سفلتا تمہارے خدم چھو میں اپنی ماتا جی تتہ پیتا جی کو سادر پرنام کہنا تمہارا ابھین مطر دوسرا پتر ہے اٹھرہ ستمبر دوہزار بیس سیوہ میں سواستی ادھیکاری شرڈی چار دو تین ایک شننے نو وشہ شانتی نگر علاقے میں فیلی گندگی مہود ہے میں شرڈی کے شانتی نگر کا نیوازی ہوں اس پتر کے مادیم سے میں آپ کا دھیان اس علاقے میں فیلی ہوئی گندگی کی اور آکرشت کرنا چاہتا ہوں مہود ہے شانتی نگر کے مین روڈ پر کچرے کا ایک ڈبہ رکھا گیا ہے علاقے کے لوگ اسی ڈبے میں اپنے گھر کا کچرہ ڈالتے ہیں اس کچرے کو اٹھانے کی اچھیت ویوستہ نہیں ہے اس لیے ادھیکانش کچرہ سڑک پر گر کر فیلتا رہتا ہے آج کل اس کچرے کے کارن علاقے میں بہت درگند ویعافت ہے اس سڑک سے ہو کر آنے جانے والے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مہود ہے آپ سے نویدن ہے کہ اس کچرے سے مکتی دلانے کے لیے صفائی کرمچاریوں کو بھیج کر یہ گندگی صاف کروانے اور اس علاقے کی صفائی کی استہائی ویوستہ کرانے کی کرپا کرے دھنے والد سہیت بھاو دیے نندن پاٹھک تیس رام نگر مہاتمہ گاندھی روڑ شانتی نگر شیرڈی چار دو تین ایک شنے نو نندن پاٹھک about abc.com امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگل یہ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی